بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے دہی والی دہی والی ہری میرچ دہی والی ہری میرچ بہت ہی آسانی سے تیار کریں گے ہم تو چلے آئیے اس کے لئے میں اپنے کچن میں چلتی ہوں اور آپ کے لئے یہ بناتی ہوں دہی والی ہری میرچ دہی والی ہری میرچوں کے لئے میں سب سے پہلے فرائی پیل میں لوں گے یہ آئیل اور آئیل میں نے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئیل کو ہلکا گرم کرنے کے بار میں سب سے پہلے ڈال دیں گے اس میں یہ میتھی دھانے جو کہ میں نے ایک چہتائی چمت لیا ہے میتھی دھانے کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹی سپون سفیز جیرہ اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون کلونجی اور ان تینوں چیزوں کو میں تھوڑا سا پھرائی کر لوں گی بھون لوں گی ان تینوں چیزوں کو بھونتے ہوئے مجھے کچھ ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں سے بہت اچھی خوش ہو آ رہی ہے یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہری میرچے لی ہے اور ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ میرچی میں ڈال دوں گی اور اب اس کی میرچوں کو مجھے تھوڑا سا اس میں پھرائی کرنا ہے میرچوں کو پھرائی کرنے کے لیے میں ڈال دیا ہے اور اب ڈال دوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک نمک آپ اپنے ٹیسک کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون ہلوڈی پاوڈر اور میرچوں کو مجھے کچھ دیں پھرائی کرنا ہے اور ان کو پھرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھریا ایک ٹیبل سپون ہی میں نے سونف کو کوٹا لے لیا ہے اور یہ بھی اسے میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے آمچور کا پوڈر لیا ہے یعنی کہ خوشک کھٹائی اور یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی ان ارضہ کو ڈالنے کے بعد مجھے کچھ دیر ان کو پھرائی کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اور ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائیں میں کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد آگے آپ کو زبارہ دکھاتی ہوں کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد یہ میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں یہ ملچوں کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ یہ نرم ہو جائیں ملچوں کو تقریباً میں نے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہ بہت اچھی سی نرم ہو چکی ہے اور یہ میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دہی چونکہ میں نے 100 گرام لیا اور اس کو پھینٹ لیا ہے اس کی آنچوں میں دھیما ہی رکھوں گی تاکہ دہی ڈالتے ہوئے ہمارا دہی پھٹنا جائے تقریباً میں نے یہ 100 گرام دہی لیا اور اس کو پھینٹتے ہوئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا آنچ کو بڑھاتے ہوئے میں اسے کچھ دیل پکاؤں گی تاکہ دہی کا پانی بھی کچھ کھو جائے یہ دیکھیں آپ یہ بہت کسٹی اور بہت مزیدار میٹھے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کی مرچے زیادہ تیکھی والی نہ ہو تو آپ تھوڑی سی اس میں لال مرچ کا استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کی مرچے تیکھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ لال مرچ نہ ڈالیے اور اگر آپ کھٹا زیادہ پسند کرتے ہو تو اس میں اس وقت ایک لیرمن کا جوس نیچوڑ سکتی ہیں مجھے دہی بہت اچھا لگا اس میں تو میں اس لیے اس میں لیرمن نہیں ڈالوں گی اور اب کچھ دیر کے لیے میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ مرچے اور دہی آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں چیک کر لیتے ہیں ناظرین تقریباً پانک سے ساتھ میٹ میں نے ان کو اور پکایا تھا دہی ڈالنے کے بعد اور یہ دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ مرچے ہماری بلکل تیار ہیں اور بس اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری دہی والی ہری مرچے بلکل تیار ہیں آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی مجھے کامل باکس کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی